بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھوڈی اس دہ چپٹر تارڈ میں فرس ٹاپک جو ہیں شیپ آف مالیکیوری دیکھ لے دو طرح کے بانڈز بنتے ہیں دہ فرس ٹائپ آف بانڈ آئیانک بانڈ اور دہ سیکنڈ ٹائپ آف بانڈ آف بانڈ آف بانڈ جو کمپاؤنڈ آئینک بانڈ کے ذریعے بنتے ہیں دے آر کالڈ آئینک کمپاؤنڈ اور جو کمپاؤنڈ کوئلنڈ بانڈ کے ذریعے بنتے ہیں دے آر کالڈ کوئلنڈ کمپاؤنڈ اب آئینک اور کوئلنڈ کمپاؤنڈ میں بہت آئینک بانڈ اور کوئلنڈ بانڈ میں بہت بڑا فرق ہے آئینک بانڈ جسٹلی ہم کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو اور نیگٹیو چارچ کا انٹریکشن ہے دیٹیز الیکٹرو سٹیٹک فورس آف آٹیکشن یعنی فیزیکلی یہاں پہ کوئی بھی ایٹم حیثہ نہیں لیتے فیزیکلی حیثہ لیتے ہیں لیکن اربیٹال کا فیزیکلی حیثہ لینا یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ صرف اور صرف پازیٹیو چارج نیگٹیو چارج کو پکڑ لیتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئلنٹ بانڈ میں اربیٹالز فیزیکلی حیثہ لیتے ہیں ایک اربیٹال دوسرے اربیٹال کے ساتھ شیرنگ کرتے ہیں شیرنگ کے اندر نمبر آف الیکٹران شیر ہو جاتے ہیں اور اسی طرح آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو کوئلنٹ بانڈ بنتا ہے کوئلنٹ بانڈ مالیکیول بنا سکتے ہیں لیکن آئانک بانڈ جو ہیں دے کانٹ فارم نو مالیکیول یہ کوئی مالیکیول نہیں بنا سکتا یہ مالیکیول نہیں بناتا یہ مالیکیول بنا سکتے ہیں کوئلنٹ آئانک بانڈ جس طرح کہ دیکھ لے اگر ہمارے پاس ہیں ن اے سی ایل تو ن اے سی ایل مالیکیول نہیں ہے یہ یونٹ ہے اب فار اگزیمپل دیکھ لے یہاں پہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ این اے سی ایل کے ساتھ یہ پیر این اے اور یہ پیر سی ایل یہاں پہ سی ایل اور یہاں پہ این اے یہاں پہ پیر سی ایل اور یہاں پہ این اے یہ کمبینیشن ہے ادھر بھی جاری رہتا ہے ہر طرف پہ یہ پیلتا رہتا ہے کانٹینیو سٹرکچر یہ سنگل مالیکیول نہیں ہے آیانک کمپاؤنڈ سنگل مالیکیول نہیں بنا سکتا یعنی یہ کیا بنا سکتے ہیں یہ کرسٹلائن سٹرکچر یہ کرسٹلائن سٹرکچرز بنا لیتے ہیں آیانک بانڈ آیانک بانڈ کرسٹلائن سٹرکچر بنا لیتے ہیں یہ مالیکیول نہیں بناتے جبکہ کوئیلنٹ بانڈ جو ہیں یہ سنگل مالیکیول بنا سکتے ہیں جس طرح کہ آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا ہ2و، سی ایچ فور، این ایچ تری اور سی ٹو، سی ٹو ایچ سیکس یا سی سیکس ایچ سیکس یہ سنگل مالیکیول یہ سنگل مالیکیول اب یہ جو چپٹر ہیں یہ ایک مالیکیول کا شیپ یہ کرسٹلائن سٹرکچرز کو ایکسپلین نہیں کرتے اب کوئیسٹن یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مالیکیول کی بات کرتے ہیں تو مالیکیول میں we will discuss the shape of مالیکیول اور shape of مالیکیول کی بات ہو تو ایٹ مینز کہ there will be a کوئیلنڈ بانڈ کوئیلنڈ بانڈ کے اندر بھی یونٹس پائے جاتے ہیں لیکن they are exceptional cases جس طرح کہ سیلیکا ڈائی آرکسائیڈ ہیں that is not a single مالیکیول یہ بھی single مالیکیول ہے یعنی وہاں پہ بھی یونٹ کی سٹرکچرز ہیں لیکن یہاں پہ ہم ان کوئیلنڈ کمپاؤنس کی بات کریں گے which can form a molecule جو کہ مالیکیول بنا سکتے ہیں اور ایک مالیکیول کے اوپر سٹرکچر کا ہونا پاسیبل ہو یعنی ایک مالیکیول کے اوپر سٹرکچر کا ہونا پاسیبل ہو اور ایک اور بات آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ کوئیلنڈ بانڈ کوئیلنڈ بانڈ is ڈاریکشنل ڈاریکشنل بانڈ یہ ڈاریکشنل بانڈ آیانک بانڈ ڈاریکشنل نہیں ہے بلکہ یہ ڈاریکشنل ہیں اب آپ لوگوں نے پڑا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس for example there is a p orbital if this is the px orbital اب پی ایکس آربیٹال کے ساتھ جو دوسرا آربیٹال ملے گا that will also be a px یہ بھی x ایکسس پہ آئے گا اب for example let us see that is a px آربیٹال اگر اس پہ p y آئے گا تو نو بانڈ فارمیشن will take place کوئی بانڈ نہیں بنے گا اگر اس پہ z ایکسس والا آربیٹال آتا ہے نو بانڈ فارمیشن will take place px کے ساتھ آربیٹال کرے گا آربیٹال لیکن x والا آربیٹال کرے گا یعنی اسی ڈائریکشن کا آربیٹال آئے گا جس میں یہ آربیٹال already تو اگر آربیٹال کا شیرنگ جو ہیں یہ ایک خاص ڈائریکشن سے ہو رہا ہے that is called کہ کوئیلنڈ بانڈ ایک ڈائریکشنل بانڈ ہے اور جہاں پہ ڈائریکشن سے attachment ہوگی then the molecule will have a shape تو molecule کا ایک proper shape ہوگا سمجھ گئے تو دیکھ لیں shape کے لیے جو theories ہیں ان theories میں سب سے پہلا جو theory that is called vicipal theory that is called vicipal theory اصل میں ہم ہمارا ٹاپی کیے ہیں the vicipal theory vicipal theory means یہ abbreviated ہے v means valence our s means shell our e means electrons electrons our p means that is called pair our r means repulsion our theory it means the valence shell electron pair repulsion theory this theory was presented by by two scientists the one name was sage week and the other name was paul chul chul ke up kis tera ka shape ban to dek le short alfaz me valence theory کہتے hai that the valence the valence electrons electron pairs in the central atom in the central atom of molecule of molecule well decide well decide the shape or structure of molecule اور structure of molecule short alfaz میں ویسی پر تیوری کہتے ہیں کہ central atom کا جو valence shell ہیں اور اس valence shell میں جو electron pairs ہیں یہ electron pairs decide کریں کہ اس molecule کا کون سا structure بنے گا اس molecule کا کون سا structure بنے let's see کہ for example to explain the valence shell تیوری اس کے لئے ہمیں کچھ terminologies کو جاننا ضروری ہے سمجھ پاسچولیٹ کے ساتھ ساتھ اس کی ہم terminologies بھی سمجھ جائیں گے اچھا اس کے بعد کہتی ہے یہ تیوری کہتی ہے کہ there is no shape no shape in diatomic molecule diatomic molecule and what is diatomic molecule that molecule having only two atoms وہ molecule جس کے اندر صرف دو ایٹم ہو اس پہ کوئی shape نہیں بنت دو ایٹم کا کس طرح shape ہو دیکھ لے like for example hcl hcl کا کوئی shape نہیں ہے linear shape linear کے علاوہ کوئی اور possibility ہی نہیں ہے and another shape for example h2 یا cl2 cl2 no proper shape is decided over diatomic molecule کوئی shape اس پہ decided نہیں ہو shape کہاں سے شروع ہوتے ہیں shape uncovalent molecules میں شروع ہوتے ہیں having at least three atoms at least three atoms یعنی shapes shapes are of molecules molecules having at least three atoms three atoms means کہ وہ molecule tri atomic molecule that must be tri atomic molecule tri atomic means تین atom سے بننا ہوا molecule یہاں سے proper ایک shape شروع ہوگا یہاں سے proper ایک shape شروع ہوگا molecule کا لیکن let's see کہ یہ shape کس طرح decide ہوتا انشاء اللہ at the end of lecture you people will able to decide the shape of molecule خود بخود decide کر سکتے ہیں کہ یہ والا shape بنے اس molecule لیکن سب سے پہلے دیکھ لیکن molecule میں دو طرح کے atoms ہوتے لیکن یہ concept اپنے ذہن میں رکھے کہ at least تین atoms کا ہونا molecule میں ضروری ہوگیا shape کے لئے سمجھئے یعنی means there are two types of atoms two types of atoms in molecule ایک molecule کے اندر دو طرح کے atoms ہوتے ہیں the one is called number one central atom central atom اور second is called the corners atoms central atoms اور corner atom یہاں سے آپ لوگ پیک اپ کر دیں یہاں سے shape decide کرنا شروع ہوتا ہے کہ ہر molecule کے اندر دو طرح کے ایٹمز ہوتے ہیں لیکن اگر molecule tri atomic ہو سمجھے یہ ہم di atomic molecule کی بات نہیں کر ایک کو کہتے ہیں central atom اور دوسرے کو کہتے ہیں corner atom لائک فار اگزمپل آپ لوگ decide کریں گے فار اگزمپل h2o 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 میں high ایٹروجن ہے ایک آکسیجن ہے آکسیجن کیا ہیں corner atom سمیلر فار اگزمپل آپ نے دیکھا ہوگا ch4 ch4 میں carbon central atom ہے اور یہ چار جو ہیں that is corner atoms ایک اور اگزمپل لے لے فار اگزمپل nh3 nh3 میں nitrogen central atom ہے اور high nitrogen جو ہیں these are the corner atoms central atom corner atoms تو اب دیکھ لے this oxygen is called central atom چلو یہاں پہ کر اور یہ جو دو high intrusion ہے بلکہ یہاں پہ جتنے بھی high intrusion ہیں سارے کے سارے high intrusion corner atoms کہہ لاتے ہیں central atom اور corner atom اور جب molecule try atomic ہوگا سمجھ گئے اس میں پہچان یہ ہے کہ اگر تعداد میں کم ہے وہ central ہوگا جس طرح کہ h2o h2o میں تین atoms ہیں دو high intrusion کے اور ایک oxygen کے تو دو یہ تعداد میں زیادہ ہیں یہ corner یہ side پہ جائیں گے اور oxygen کہاں پہ جائے گا central میں جائے سمجھ اب ہم بات کریں گے important چیز جو ہے that is the central atom central atom important اب کہتے ہیں کہ there is the central atom the central atom help a villain's shell villain's shell ہر central atom کا ایک villain's shell ہوتا ہے ہر central atom کا ایک villain's shell یعنی آخر ہوتا ہے اور یہ corner atoms اس villain's shell میں اپنے electron share کر دیتے and the corner atoms and the corner corner atoms shared shared their electrons shared their electrons in in the villain's shell in the villain's shell of central atom central atom کے villain's shell میں electron کو share کر دیتے ہیں چلو دیکھ لیتے ہیں اچھا یہاں پہ central atom کون سا ہے آکسیجن آکسیجن کو پر دیکھ لے periodic table total کتنے الیکٹران ہیں آکسیجن میں آٹھ الیکٹران ہیں لیت فارم آکسیجن لیت اور ایک چھے اچھا اب یہ آخری shell ہیں آکسیجن کا central atom اچھا اب دیکھ لے دو ہائی اٹروجن یہاں پہ آکے اس کے ساتھ الیکٹران کو share کر دیتے ہیں اور بانڈ بنا لیتے ہیں سمجھئے اچھا سی ایچ فور دیکھ لے سی ایچ فور میں کتنے الیکٹران چھے الیکٹران ہے کاربن میں دو الیکٹران فرس shell میں آتے ہیں اور باقی چار الیکٹران ولن shell میں آتے ہیں اب دیکھ لے یہاں پہ ایک ہائی اٹروجن آئے گا یہاں پہ اپنے الیکٹران کو share کرتا دوسرا ہائی اٹروجن یہاں پہ تیسرا ہائی اٹروجن یہاں پہ اور چوتہ ہائی اٹروجن یہاں پہ الیکٹران کو share کر دیکھ سمجھے اور سمیلرلی دیکھ لے نائی اٹروجن میں دیکھ لے ٹوٹل سات الیکٹران ہے اس کو کانفیگریٹ کر دے تو دیٹ is نیو کلس دیٹ اٹروجن اٹروجن اور دیٹ اٹروجن اس میں پانچ الیکٹران کتنے الیکٹران کتنے ہائی اٹروجن آگے تین ہائی اٹروجن آگے ایک ہائی اٹروجن یہاں پہ اپنے الیکٹران کو share کرتا ہے ایک یہاں پہ share کرتا ہے اور ایک یہاں پہ share کر دیتا ہے ٹوٹل تین الیکٹران نے اپنے الیکٹران ویلن سیل آف دن اٹروجن میں share کر دیا اور مالیکیول بن گیا لیکن structure ابھی ہم نے explain نہیں گیا کہ structure کس طرح بنے اچھا اب دیکھ لیں now in the valence shell of the central atom مالیکیول بننے کے بعد یعنی the central atom the central atom valence shell valence shell have two types of two types of electron pairs electron pairs valence shell میں دو طرح کے electron pairs بن گئے سمجھ گئے اچھا اب دیکھ لیں یہ وہ پیر ہیں جس کے ذریعے آکسیجن اور ہائیٹروجن نے بانڈ بنایا that pair is called the band pair اس پیر کو کیا کہتے ہیں بانڈ پیر کہتے ہیں یہ کون سا پیر ہے that is also a band پیر لیکن یہ پیر دیکھ لیں یہ جوڑا یہ وہ پیر ہیں جس کے ذریعے بانڈ نہیں بنایا گیا اس پیر کو جس کے ذریعے بانڈ نہیں بنایا گیا ہے اور اربیٹرال میں پڑے ہوئے ہیں دونوں الیکٹران اور دونوں الیکٹران آکسیجن کے ہیں this pair is called the lone pair اس طرح کے پیر کو ہم کہتے ہیں lone pair کہتے ہیں اب central atom کے villain shell میں می بھی بانڈ پیر lone پیر دونوں ہوں گے می بھی می بھی کہ سارے سارے بانڈ پیر ہو lone پیر نہ ہو lone پیر نہ like this case دیکھ لیں that is a bond پیر یہ بھی بانڈ پیر ہے یہ بھی بانڈ پیر ہے یہ بھی بانڈ پیر ہے here is no lone کوئی lone پیر نہیں سمجھے اور یہ دیکھ لیں there is a lone پیر یہ ایک lone پیر ہے that is a bond پیر یہ بھی bond پیر ہے اور یہ بھی bond پیر ہے lone پیر اور bond پیر دونوں بھی آسکتے ہیں صرف اور صرف bond پیر بھی آسکتے ہیں لیکن اگر صرف lone پیر ہو there will be no molecule کوئی molecule نہیں ہوگا لیکن bond پیر بھی ایک سے زیادہ ہونے چاہیے ایک bond پیر کا کیس یہاں پہ ہوگا دیکھ لیں hcl klorina اور h کا صرف ایک bond پیر بنتا ہے no shape will be form یہاں پہ بھی ایک bond پیر ہے no shape formation یہاں پہ بھی ایک bond پیر ہیں تو ایک bond پیر والا shape نہیں بنا سکتا ہے bond shape بنانی کے لیے will and shell of the central atom میں at least دو bond پیر ہونے چاہیے جتنے بھی lone پیر ہوں گے وہ الگ بات ہیں لیکن bond پیر کا دو ہونا چاہیے اگر will and shell میں کوئی bond پیر نہ ہو کوئی shape نہیں بنے گا کوئی molecule نہیں بنے سمجھئے یعنی دو طرح کے number one is called bond pair ایک کو ہم کہتے ہیں bond pair کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں lone pair کہتے ہیں lone pair کہتے ہیں اب دیکھ لے یہ اگر bond pair ہیں یا lone pair لیکن ہے تو ایک ہی ویلنشیل کے اندر ہم نے آگے پڑھا تھا کل شاید پڑھا تھا کہ جب دو الیکٹران ایک ہی آر بیٹرال کے اندر ہو اور اس کا spin opposite ہو ایک clockwise ہو دوسرا کیا ہو anti clockwise ہو تو یہ دونوں آپس میں repel نہیں کرتے یعنی دونوں کے درمیان repulsion نہیں ہوتے سمجھئے اب دیکھ لیں یہ دو الیکٹران اس کا spin opposite ہوگا تو یہ دو الیکٹران آپس میں repel نہیں کریں گے سمجھئے جب یہ بانٹ پیر بنائے گا تو دونوں کا spin opposite ہونا ضروری ہے ان دونوں کا بھی spin opposite ہوگا اگر یہ نہیں ہوا تو بانٹ نہیں بنے ان دو الیکٹران کا آپس میں repulsion نہیں ہوگا لیکن ویلن شیل کے اندر ایک الیکٹران پیر کا دوسرے الیکٹران پیر کے ساتھ repulsion ہوتا ہے دونوں الیکٹران کا آپس میں repulsion نہیں ہے لیکن اس پیر کا اور اس پیر کا یا اس پیر کا اس پیر کا یا اس پیر کا آپس میں repulsion ہوگا آپس میں repulsion ہوگا تو next لی اگر ہم لیکھ دے کہ there will be there will be repulsion between the pairs of electrons in the valence shell in in the valence shell valence shell میں پیر کا repulsion ہوگا لیکن یہ repulsion کس طرح ہوگا let's see the repulsion is the repulsion is repulsion کس طرح ہوگا دیکھ لے lone pair اور lone pair کا repulsion زیادہ ہوگا lone pair اور bond pair سے lone pair اور bond pair سے زیادہ ہوگا اور lone pair اور bond pair کا repulsion زیادہ ہوگا bond pair اور bond pair سے bond pair اور bond pair سے یا یوں کہہ دے کہ there are three type of repulsion تین تین طرح کے repulsion ہوں گے اگر ویلن شیل میں lone pair اور bond pair دونوں موجود ہو تین طرح کے repulsion ہوتے ایک طرح کا repulsion between the lone pair to lone pair یہ repulsion ہوگا دوسری type کا repulsion between the lone pair and bond pair کا repulsion ہوگا تیسری type کا repulsion the bond pair اور bond pair کے درمیان repulsion ہوگا لیکن اس میں بعض repulsion زیادہ ہیں اور بعض repulsion کیا ہے کم ہے سمجھ گئے کس کے درمیان repulsion زیادہ ہیں lone pair lone pair کے درمیان repulsion زیادہ ہیں کس کے مقابلے میں lone pair اور bond pair کے مقابلے میں اور سب سے کم repulsion کہا پہ ہیں bond pair اور bond pair کے درمیان repulsion سب سے کم ہیں اب question یہ ہیں کہ lone pair lone pair کا repulsion کیوں زیادہ ہے یہ اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ lone pair is attracted only by one nucleus لیکن bond pair دو nucleus attract کرتے ہیں ایک یہاں پہ oxygen کا nucleus attract کرتا ہے اور دوسرا hydrogen کا nucleus attract کر دیتا ہے تو جب دونوں سائٹ سے attract ہو رہا ہیں تو یہ attraction دونوں سائٹ سے اس کی repulsion کو کم کر دیتا اور یہ چونکہ ایک سائٹ سے attract ہو رہی ہیں تو یہاں پہ attraction چونکہ ایک سائٹ سے ہیں اس کا repulsion تھوڑا سا زیادہ ہے یا یوں کہہ دے کہ یہ repulsion کے لیے فارغ ہیں اور یہ زیادہ repulsion کے لیے فارغ نہیں ہیں کیونکہ دونوں point وہ اب یہ تیوری کہتی ہیں یہاں پہ ہم نے لکھا تھا کہ اصل میں جو electron pairs ہیں وہ decide کرے گا کہ shape of the molecule کیا ہوگا turning point یہاں کہ یہ central turning point ہے کیا چیز اب دیکھ یہ central atom try کرے گا کوشش کرے گا کہ وہ in lone pairs اور bond pairs کو اپنے valence trail میں اس طرح manage کر دے دو طریقوں سے manage number one کہ ان کے درمیان repulsion کم سے کم ہو اور repulsion کو کم کریں گے تو وہ ایک ہی طریقے سے کم ہوتا ہے to give the distance between them اور اس کے درمیان distance زیادہ سے زیادہ ہو repulsion کم کرنے کے لیے یہ lone pair اور band pair اس فاصلے پہ اپنے آپ کو manage کریں گے جہاں پہ سب سے زیادہ فاصلہ ہو فاصلہ زیادہ ہوگا دونوں کے pairs کے درمیان repulsion کم ہوگا repulsion کم ہوگا یعنی اب دیکھ لے کہتا ہیں کہ دا central atom The central atom will arrange will arrange the electron pairs the electron pairs in such a way in such a way to have minimum repulsion to have minimum repulsion and maximum and maximum distance between the pairs یا electron pairs The central atom یہ کوشش کرے گا کہ electron pair کو اس طریقے سے manage کر دے تا کہ ان کے درمیان repulsion کم سے کم ہو فاصلہ سب سے زیادہ ہو پیرس کے درمیان اور جب یہ repulsion اور فاصلے کی بات آجاتی ہیں تو تو اس وجہ سے مالیکیول کے اوپر شیپ بھی بنے گا اس کے اوپر مالیکیول کے اندر شیپ بھی بنے گا یہ ترنی پوائنٹ اس willens pair repulsion تیوری میں یہ central پوائنٹ سمجھیں اچھا اس کے بعد کچھ اور اس کے assumptions ہیں assumptions کیا کہتے ہیں اچھا آپ دیکھ لیں جب یہ management ہوگا loan pair bond pairs وغیرہ کے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس loan pair اور loan pair کے درمیان کوئی ایک خاص angle بنے گا بانٹ pair اور بانٹ pair کے درمیان بھی کوئی ایک خاص angle بنے گا یعنی یہ management ایٹموں کے درمیان around the central ایٹم ایک خاص angles بھی لیں گے اور angle depend کرتا ہے اس کے repulsion پہ repulsion زیادہ ہو angle زیادہ آئے گا repulsion کم ہو angle بھی کم آئے اس کے بعد کہتے ہیں کہ if the electronegativity if the electronegativity of the corner atoms if the electronegativity of corner atom increases increases then the repulsion then repulsion decreases اگر یہ corner atom دیکھ لیں یہاں پہ یہ والا corner atom ہے ہائیٹروجن کا کہتے ہیں کہ اگر اس corner atom کا electronegativity increase ہوتا تو اس پیر کا repulsion decrease ہوتا اور جب repulsion decrease ہوگا اس کا angle decrease ہوگا یہ کیوں electronegativity دیکھ لیں جب اس کا electronegativity means the attraction of this pair toward its nucleus اور جب electronegativity decrease ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ یہ pair اس سے بھی زیادہ engage ہو رہی ہیں between two nucleus تو repulsion کے لیے کچھ اور کم ہی ٹائم میں لے گا اس کو repulsion اس کا کیا ہوگا decrease ہوگا بعض آجاتا یعنی double bond آجا گیا یا triple bond آگیا pie bond shape کو effect نہیں کرتا pie bond shape کو effect نہیں کرتا یعنی ہم یوں لیکھتے ہیں کہ the multiple bonds the multiple bonds will not will not effect effect the shape and will be will be considered as a single bond single bond جس طرح کہ دیکھ لے کاربن کاربن کے درمیان اگر pie bond آگیا یا for example کاربن کاربن کے درمیان triple bond آگیا یہ pie bond آیا double ہو یا triple bond ہو shape پہ کوئی اثر نہیں ڈال بلکہ اب ہم consider کریں کہ اس کاربن اور کاربن کے درمیان جب ہم shape کو study کرتے ہیں اس کاربن اور کاربن کے درمیان there is a single bond یہ single bond کا shape study کریں کہ کون س shape possible ہیں یعنی اس کے اوپر کون س shape بن سکتا ہے اور کون س shape نہیں بن سکتا ہے لیٹس سی لون پیر اور لون پیر کے درمیان repulsion یعنی زیادہ کیوں ہوتی ہیں اس طرح پوچھ رہے ہیں زیادہ اس لیے ہو رہی ہیں ابھی بتا دیا چونکہ یہ ایک نیوکلس کے ساتھ یا یوں کہہ دے کہ ایک نیوکلس کے انڈر انفلوینس یعنی یہ repulsion کے لیے فارغ ہیں اور جو بانٹ پیر ہیں یہ دو نیوکلس کے انڈر انفلوینس اور دو نیوکلس کے جب انڈر انفلوینس ہوگا اس کا repulsion کے لیے یعنی اس اور ظاہر سی بات ہیں کہ چارج کی وجہ سے ہوگا یہ دو الیکٹران ہیں دونوں پہ نیگیٹیو چارج ہیں اور یہ بھی دو الیکٹران ہیں اس پہ سارے الیکٹران پہ نیگیٹیو چارج ہے سنٹرل ایٹرم سنٹرل ایٹرم کو ہم تب سنٹرل ایٹرم کہیں جب اس پہ دو بانٹ پیر ہو اس کے آوٹر موز شیل میں اس لیے تو اس کو ہم سنٹرل کہہ دیں اگر اس کے آوٹر موز شیل میں ایک بانٹ پیر ہیں پھر اس کو ہم سنٹرل نہیں کہہ دیں اب دیکھ ہائیٹروجن کا ایٹرم ہائیٹروجن کے ویلن سٹریل میں کتنے پیر ہیں صرف ایک بانٹ پیر ہیں تو یہ سنٹرل ایٹرم نہیں ہوا سنٹرل ایٹرم وہ ہوگا جس کے ویلن سٹریل میں اٹ لیس دو بانٹ پیر ہوں گے اس کو ہم سنٹرل ایٹرم یہاں پہ دیکھ ہم اس کا اپلیکیشن کرتے ہیں اپلیکیشن آف ویس پر تیوری اور اس اپلیکیشن میں سب سے کم مالیکیول جو بنے گا اٹ لیسٹ یعنی دیکھ لیں ہم نے کہہ دیا تھا کہ ایک بانٹ پیر والا ویلن سٹریل میں مالیکیول وہ شیپ نہیں بنا سکتے تو کم ہم سٹارٹ لیں گے جس کے اندر کم از کم دو پیر ہو بانٹ پیر یعنی وہ مالیکیول مالیکیول ہیونگ ٹو بانٹ پیر ٹو بانٹ پیر ان دا ویلن شیل آف سنٹریل جس طرح کے فار اگزیمپل دیکھ لیں اس کا اگزیمپل ہے بی ای سی ای ای سی بی ای سی ال بی بی ریلیم کولورائٹ اب چلو پہلے بی ریلیم کو دیکھ لیں بی ریلیم میں کتنے ٹھوٹل الیکٹران ہیں چار الیکٹران ہیں تو لیٹ سی دیٹ نیو کلس آف بی ریلیم دیٹ ای دی فرس شیل جس دو الیکٹران ہے دیٹ اس کمپلیٹر یہ بانٹ نہیں بنا سکتا البتہ اس کے بعد دو کلورین آئیں گے اب ایک کلورین آ کے یہاں پہ بانٹ بنا لیتا ہے اور ایک کلورین آ کے یہاں پہ بانٹ بنا لیتا ہے اب یہ بھی ایک بانٹ پیر بن گئی یہ بھی ایک بانٹ پیر بن گئی لیکن چلو یہ فاصلہ تو اس کا زیادہ ہے یہ فاصلہ زیادہ ہے لیکن یہ فاصلہ کیا ہے کام ہے اب اس کلورین کو اس دونوں بانڈ پیر کو منیج کریں گے اور مکسیمم دیسٹنس کس سے وہ دے سکتے ہیں اگر وہ اس بانڈ کو اس طرف پہ روانہ کر دے چلو یہ کتنا انگل بن گیا یہ نائنٹی کا انگل بن گیا اب اگر اس بانڈ پیر کو اس سائٹ پہ روانہ کر دے اور رفتہ رفتہ اس سائٹ پہ لے آئے تو کہاں پہ آکے رک جائے گا یہ والا یہ آکے یہاں پہ رک جائے گا اور یہاں سے اٹھا کے وہ یہاں پہ لے آئے گا تو ہمارے پاس جو شیپ بن گیا یہ والا شیپ بن گیا یہ انگل کتنا ہے دونوں کلورین کے درمیان ون ایٹی کا انگل بن گیا ہمارے پاس اور جنرل یہ اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ لیٹسی بیریلیم یہ ہے ایک کلورین یہاں پہ آٹیچ کرے گا وہ اور ایک کلورین یہاں پہ آٹیچ کرے گا تو ہمارے پاس یہ جو انگل دے دیا that is 180 انگل اور یہاں سے بھی 180 انگل میکزیمم انگل دے دیا اور جب میکزیمم انگل دے دیا میکزیمم ڈیسٹنس بھی مل گئی اس کو اس کے علاوہ دیکھ لیں یہ شیپ ہمارے پاس like this two pen یہ شیپ کچھ اس طرح کا بن گی and this shape is called linear shape the shape is linear the shape the shape is linear shape اس کو ہم linear shape کہتے ہیں اور بانڈ انگل کتنا بن گیا bond angle is 180 degree کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور shape possible ہے چلو consider کر دے consider کر دے کہ یہ میرا ہاتھ جو ہیں that is the beryllium یہ beryllium اور اس کے اوٹر موس شیل میں صرف اور صرف دو پیرز ہیں وہ بھی دونوں بانڈ پیر ایک مہینے یہاں پہ for example لگا دیا دوسرا اگر یہاں پہ لگا دیا کتنا angle بن گیا 90 ایک یہاں پہ لگا دیا پھر کتنا بن گیا 90 کا بن گیا کم ہے angle angle کو بھی maximize کرنا ہوگا تاکہ distance maximum دوسرا بنائیں گے دیکھ لے تھوڑا سا ادھر لے آیا ادھر لے آیا at last اگر یہ آ گیا to that have a maximum angle یہ maximum angle ہوگا تو اس کے علاوہ کوئی اور shape possible ہے نہیں possible ہے تو یہ shape کس نے decide کر دیا central atom کے willens shell میں جو بانڈ پیرز تھے اس نے decide کر دیا کہ بریلیم کلورائٹ کا کون سا shape ہوگا that will be linear shape سمجھے چلو آج اتنا ہی کافی ہیں کل second lecture میں ہم مزید تین پیر چار پیر پانچ پیر والے مالیکیول کو discuss کریں گے سمجھے کہ وہ آپ لوگ خود decide کریں گے کہ یہ والا shape بنے گا اس کے اوپر یہ والا shape بنے گا لیکن آپ پہلے یہ پاسچولیٹ پڑھ لیں اور اس کو یاد رکھیں سمجھے اوکے انشاءاللہ see you آگے